نمسکار سواگت تھے آپ کا ای بی پی نیوز میں محب افدیس اسپیسل ریپورٹ کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے مدھ پردیش میں پٹاکہ فیکٹری میں ہوئے اس بلاسٹ کی جس نے پورے دیش کو دہلا کر رکھ دیا دھماکی کی چپیٹ میں آئے گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگ غائل ہیں اسپتال میں بھرتی ہے جن میں سے کئی کی حالت بہت نازک بنی ہوئی ہے اور اس بیچ خبر یہ آ رہی ہے کہ جس فیکٹری میں دھماکہ ہوا پولیس نے اس فیکٹری کے مالک اور مکہ آروپی راجش اگروال کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے راجش اگروال سمیت پل تین لوگوں کو عرشت کیا ہے ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ادھر پولیس جاج پرتال میں جھٹی ہے تو ادھر مکہ منتری بھی ایکشن میں ہے آج مدھ پردیش کے مکہ منتری موہن یادو حردہ جائیں گے پیڑتوں سے ملیں گے آج ویدان سبا ستر بھی شروع ہو رہا ہے جس میں ویپکش حردہ ویس خوٹ کو لے کر سرکار کو گھیر سکتا ہے اور سوال یہ ہے کہ مدھ پردیش کے حردہ میں بیرہ گڑھ گاؤں کو بھسما پور بنانے والے آخیر کون کون ہیں گھروں کے بیچ ایک پٹاکہ فیکٹری میں ایک کے بعد ایک دھماکے شروع ہوئے اور تصویریں دیکھ کر لگا کہ کچھ سیکنڈ کے بیتر وہاں پر جالا مکھی فٹ گیا حادثے میں گیارہ لوگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے کس کی لاپروہی کی قیمت اپنی جان دے کر چکائی ہے 21 سیکنڈ کی اس تصویر کو دیکھ کر دہل گئے ہو گیا گھروں کے بیچ اٹھتا بھیانک دھوئے کا گبار اور آسمان کو چھوٹی آنک کی لپٹے دھماکے کی آواز اتنی بھائیانک تھی کہ کئی کلومیٹر کے دائرے تک اس کی دہشت محسوس کی گئی مدی پردیش کے ہردہ میں ہوئے دھماکے کی گواہی دے دے والی 13 سیکنڈ کی اگلی تصویر دیکھیں تصویریں ہاتھ سے والی جگہ سے سیکنوں میٹر دور سے لی گئی ہیں کلپ نہ کیجئے جس جگہ دھماکہ ہوا وہاں کیسی تباہی مچی ہوگی سامنے اچانک موت آ کر کھڑی ہو جائے تو کیسا منظر ہوتا ہے اس کا سبوت ہے یہ تصویر 32 سیکنڈ کی اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں تصویریں ہیڈیو کو گوھر سے دیکھیں تباہی تو آپ نے دیکھ لی لیکن زرہ دیکھیں تباہی نے کیسے ہر سیکنڈ اپنے پیر پسارے 32 سیکنڈ کا یہ ویڈیو جب شروع ہوتا ہے تو صرف کالے دھوئے کا گوبار دکھائی دے رہا ہے کچھ دھماکے کی آواز سنائی دے رہی ہے اور سڑک سے اس وقت ایک بائیک بھی نکلتی ہے ایک شخص ہاتھ میں موبائل لے کر ویڈیو بھی بنا رہا ہے لیکن اچانک دھماکے کی آواز تیز ہوتی جاتی ہے آگ کی لپٹے ویبھتس روپ لینے لگتی ہیں سڑک پر موجود لوگ بدحواز ہو کر بھاگنے لگتے ہیں جس کو جدھر موقع ملتا ہے وہ بنا رکے اچانک پھٹے پٹاکوں کے جوالا مکھی سے دور بھاگ رہا ہے دیکھیں کہ صرف 17 سیکنڈ کے بھیتر آگ کتنی وکرال ہو چکی ہے ایک کے بعد ایک دھماکے کی آواز آنے لگتی ہے اور ہلتی ہوئی تصویر بتاتی ہے کہ موت سے پیچھا چھوڑانے کے لیے وہاں بھاگدر مچ چکی ہے یہ شخص اپنے آٹھ سال کے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے جو اسے فیکٹری میں روٹی دینے کے لیے آیا تھا لیکن اب اس کا کچھ پتہ نہیں جل رہا مدر پردیش کے ہردہ کے پٹاکا فیکٹری میں ہوئے بلاسٹ کی یہ تصویر دوسری طرف سے لی گئی ہے اس تصویر کا آخری حصہ بتا رہا ہے کہ کیسے پٹاکا فیکٹری میں ہو رہے ایک کے بعد ایک دھماکوں سے دھرتی بھی کاپ رہی تھی پٹاکا فیکٹری میں بلاسٹ کی انٹینسٹی ایسی تھی کہ صرف 25 سیکنڈ بعد ہی قریب آدھا کلومیٹر دور تک ویسپورٹ کے چھرے پہنچ گئے تھے دوسو میٹر دور تک موجود گھروں کی تین اور چھپ پر آواز سے اڑنے لگے تھے موت کی یہ لپتے جس دھماکے کے بعد اٹھیں وہ اتنا بھیانک تھا کہ لوگ جان بچانے کے لیے ایک کلومیٹر تک بھاگے پھر بھی پتھر ان کے سر پر آ کر گر رہے تھے بسپورٹ ہونے کے بعد میں باپت جھولے پہ اوپر چڑا اور ہم لوگ مکان کے باہر نکلے باکان کے باہر نکلنے کے باہر جیسی ایک دم سے دوسری بار بسپورٹ ہوا تو ہم مہیں گر کے بسو بیوس ہوگا ہے اور ہمارے سر میں بھی پتھر لگا یہ ہاتھوں پورے گسڑا گا ہے گاڑی کا ٹائر ہائر سب پھٹ گیا وہیں کھڑے کھڑے باہر ہی ہم لوگ اور بیوس ہوگا تھوڑی دیر بات ہو سایا ہے تو پتھر لگا کہ یہ ہاتھ سا ہو گیا بہت بورا پورے پتھروں نوٹوڑ کے ہمارے سرو میں لگے اور ہم پتھروں سرو میں لگے چپل جہاں پڑی وہیں گر گئی اور ہم وہیں گر کے وہیں بیوس ہوگا مدی پردیش کی پتھاکا پیکٹی میں ہوئے دھماکا اتنا خطرنات تھا کہ پاس کی سڑک سے گزر نہیں گاہاں اور سوال چھٹک تر دور جا کے لیے اور اسی بات کی گباہی دے رہی ہے یہ تصویر پوری سڑک پتھروں سے پٹی ہوئے سڑک کنارے آج جلی پائی کے دکھ رہی ہے لار ٹی شٹ پہنے یہ بیکتی بتا رہا ہے کہ گھایا لوگ کھیت میں پڑھ رہے ہیں یہ دھماکے کے بات کی تصویریں ہیں لیکن بارود کا گوبار اب بھی راستے میں ڈٹا دکھائی دے رہا ہے سر میں جب آگ لگی اس سے پہلے بھی یہی پر تھا باہر چائے پی رہا تھا چوپاٹی پہ جب آگ لگی تو دھماکا دھماکا بہت بڑا ہوا اور دھماکا ہونے کے بعد کم سے کم جو گاڑیا روڑ پہ تھی ان کے لوگ کھیتوں میں چلے گئے تھے بہت سارے لوگ گھایا لویا یہ یہاں کا جو پھتت ہے جو یہ بلڈنگ کے یہ پھتت ہے ہماری سسال میں جا کے گرے بغدر اور افرد تفری کے بیچ اس سمجھ پانا مشکل ثابت ہو رہا تھا کہ ہاتھ سے کی کتنی دور تک اس کا اثر ہوا ہے ایک کے بعد ایک ایمبلنس موقع پر پہنچنے لگی اور دھیان سے سنیے گا ایک تصویروں میں ابھی بھی دھماکوں کی آواز سنائی دے رہی دھماکے میں گھائل محلہ سے سنیے گی جس وقت دھماکا ہوا اس وقت کتنے حالات تھے ہم تو کام کر لیے تھے وہاں پر اچانک سے ایک بلاسٹ ہوا جس سے بھوتے جوا جائے تو ہم لوگ سب لوگ بھاگنے لگے ہم لوگ بھاگتے بھاگتے مطلب فیکٹری سے باہر آگے تھے قریبان ایک کلومیٹر دور وہاں تک ہم پہنچے تو بہت سارے بچے مرے ہوئے گے ہو میں پڑے تھے بہت سارے لوگ جلے ہوئے پڑے تھے بھاگتے بھاگتے بہت دور چلے گئے تھے ایک کلومیٹر ہم ریلوائی پول کے پاس کھڑے ہوئے تھے وہاں پر ہمارے سار میں پتھر لگا اور ایک گاڑی والا آ رہا تھا اس سے ٹکرا گئی تو پیر میں لگ گئی اور سار میں لگ گئی مدھر پردیش کے ہردہ میں ہاتھ سے والی جگہ کی جو تصویریں آپ نے اب تک دیکھی وہ یا تو سامنے سے لی گئی تھی یا پھر کسی دوسری سڑک سے لیکن یہ تصویر دیکھئے جو ہیلیکاپٹر سے لی گئی ہے تصویریں ہردہ کے اس گاؤں کی ہے جسے لاپرباہیوں نے بھسما پر بنا دیا دور سے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ فیکٹری کسی خالی یا پھر کھیت جیسے علاقے میں ہے لیکن نزدیک سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ آسپاس سیکڑوں گھر موجود ہردہ کی پٹاکا فیکٹری میں بلاسٹ منگلوار صبح گیارہ بجے ہوا کچھ ریپورٹس کی مطابق فیکٹری کے آسپاس گھروں میں بارود رکھا تھا دباکے کے بعد کئی گھروں میں آگ لگ چکی تھی سو سے زیادہ گھروں کو کھالی کر آیا گیا آگ اتنی بھائیانک تھی کہ اسے بجھانے کے لیے ساتھ زلو کی فائر بریگیڈ موقع پر بلائی گئی ڈھائی اکڑ کے اندر یہ فیکٹری بنای گئی تھی جس میں یہاں پر بلائی جو بم فیکٹری تھی جہاں پر کام کیا جاتا تھا یہ دو بڑے گودام تو جہاں پر آگ لگے آپ دیکھ سکتے ہیں لگا تار یہاں پر بلاسٹنگ کے اب آج آ رہا ہے کس طرح سے دھوان دھوان اٹھا رہا ہے پوری طرح سے پورا جو آگ ہے وہ ابھی فیلال تو کابو نہیں پاپا یہاں پر تمام پرساسن آیا ہوا ڈی آریپ کی ٹیم ہے اور یہاں پر جس طرح سے ملوے کو ہٹانے کا پریاس کیا جا رہا ہے فیلال یہاں پر ڈمکل کی گاڑیا ایک درجن سے ادھیک آ چکے ہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ دھماکے کی خبر ملتا ہی مدھپردیش پرشاسن فوراں حرکت میں آ گیا تھا ایمبولنس اور فائر برگیٹ کے گاڑیاں موقع پر پہنچنے لگی تھی مکہ منتری نے گھٹنا کو لے کر آپاد بیٹھک بھی بولائی لیکن ہم آج سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ مستعدی پہلے دکھائی گئی ہوتی تو ایسا حادثہ ہوتا ہی کیوں جانتے سب تھے اس طرح سے یہ گھروں کے بیٹھ فیکٹری چلانا غلط ہے لیکن کرتا کوئی کچھ نہیں تھا اور اب تب کر رہے ہیں جب کرنے کا کچھ خاص مطلب نہیں بنتا ہے ہردہ میں جو ہاہاکار مچا ہے اس کے گھاؤ گھرنے میں شاید پوری زندگی فید جائے گی یہ ایک جو ملوے کے اندر باڈی نکلی ہے یہ ایس ڈی آر اپنے ایک باڈی نکل چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آنے کے اس ملوے کے اندر بھی بہت کچھ ہے کسی کی دنیا اجڑ گئی تو کسی کا گھر ہی آگ کے حوالے ہو گیا لیکن سنید سسٹم سے کیسی نا امیدی ہے کہ لوگ جانتے تھے کہ وہ بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں لیکن سنوائی ہوتی نہیں اس لیے شکایت بھی نہیں گئی جو فیکٹری میں آگ لگی اس کے پاس سے جو رہواسی لوگ تھے ان کا پورا گھر تیس محس ہو گیا آگ جل کر کس طرح سے پورا دھرست ہو گیا ہم یہی رہنے والے ہم آمرا باسی ہے سر ہم شروع سے ہی رہتے ہیں ہمارا مکان ہے شکایت کیا کریں وہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی تو ہم نے شکایت کریں نہیں محلے والے نے شکایت کریں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی پھٹا کے بناتے تھے بڑے 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 تو اب نے کبھی شکایت ہی گھائیت نہیں کریں کریں تھی نا تو کچھ کبھی کر رہی نہیں ہوئی ان کو کریں ہوتی تھی توڑے دین کی ہوتی تھی پھر بند ہو جاتی تھی لیکن اب مدی پردیش کی جنیتہ سوال پوچھ رہی ہے کہ بسپوٹ جمع کر کے رکھا گیا گریبوں کی چیکنگ ہوتی رہی لیکن یہاں کسی طرح کی کوئی چیکنگ کیوں نہیں ہوئی بڑا دروبھا کی پونڈ ہے ہمارے ہردہ کے لیے کالونی جو سہر کی کالونی سہر کا بارڈ اس طرح کا یہاں بسپوٹا ہی گھٹا رکھا گیا ہے یہ پرساسن اور ان کی جوابداری بنتی انہوں نے کیوں چیک نہیں کیا ایک بچارے گریب آدمی ایک موٹسائکل لے کے جاتا اس کی چیکنگ ہو رہی ہے یہ پرساسن کی فیلور ہے پرساسن کو سوچنا چاہیے جب دارو کی دکان کے لیے ایک ہونے والا یار مندر مججد کے سامنے نہیں ہونا چاہیے اتنا بڑا یعنی باروت کا گودام آ سہر کے مد میں قریباً تیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر دھماکے کی آواز سنی گئی ہردہ میں بلاسٹ کی جگہ کے آس پاس تک کا پورا علاقہ جل کر خاک ہو چکا ہے جس گاؤں میں لوگ اپنا گزر بسر کر رہے تھے بچے سکول جا رہے تھے لوگ خیت اور کام پر جا رہے تھے بہاں دیکھ یہ خوف کا منظر کیسا بھگدر جیسا محول ہے لوگ علاقے کو ہی چھوڑ رہے ہیں جو بم کی فیکٹری تھی یہاں پر جو دو گودام پر جس میں آگ لگی تھی اس کے بعد سے مددر پردیس میں ہرکم مچ گیا اور ہردہ کی تمام جو ریوانسی علاقے یہاں سے لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے آپ دیکھ سکت کس طرح سے یہ آگ لگی ہے پورا جل کر خاک ہو گئے پولیس پرساس ہیں یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ٹی آئی ہیں ممکن ہے کہ دیش کے ایک بڑے حصے نے آج سے میں نے ہردہ کا نام بھی نہ سنا ہو لیکن مدد پردیش کی راج دھانی سے قریب دیڑھ سو کلومیٹر دور ہردہ سے آئی ان تصویروں نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا دو ایکڑ میں پھیلی اس فیکٹری میں سیکڑوں مزدور پٹاکھا بنانے کا کام کر رہے تھے یہ رسی بم ہوتے ہیں جو رسی بم کا کاروبار ہوتا ہے وہ مدد پردیش کے ہردہ میں بڑے شطر پہ ہوتا ہے یہ رسی بم آپ دیکھ سکتے ہیں سترلی بم بولتے ہیں اور یہ بارود نکل رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کس طرح سے بارود ہے اس بارود کو اس رسی بم بنا کر یہاں سے پورے مدد پردیش سے کئی راجوں میں سپلائی کیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیا جانا چاہیے تھا جس سے یہ حادثہ ہونے سے روکا جا سکتا تو جواب یہ ہے کہ 20 سال پہلے تک ہردہ کا یہ بیرہ گڑ گاؤں ایک گرامین علاقہ تھا لیکن شہر کا بستار ہونے کے بعد یہ نگریہ نکائے میں آ گیا نگریہ نکائے میں آنے کے بعد یہاں پٹاکا فیکٹری چلانے پر روک لگنی چاہیے تھی لیکن فیکٹری چلتی رہی اب گھٹنا بہت بھیشن ہے اور ہم پریاس کریں گے کسی حالت میں گھٹنا کی پنڑا رکتی نہیں ہو اور اسی نوعی اس گھٹنا کے جانچ کے عادیز میں انہیں دیئے ہم سیکیٹری اس کی جانچ کر کے پوری ریپورٹ میرے کو دینے والے ہیں اب بات کرتے ہیں لوگ سبا چناؤ کی آہٹ اور اس کی تیاریوں کی لوگ سبا چناؤ کی آہٹ سنائی پڑھنے لگی ہے نیتاؤں کی ریلیاں شروع ہو چکی ہیں وعدوں اور دعووں کا دور بھی شروع ہو چکا ہے ویرودھیوں پر پراہار اور پلٹوار ہو رہا ہے دو دنوں سے موڈی کی بھوششوالی پر چاروں طرف چرچہ ہے سنسد میں پی ام موڈی نے جو چار سو سیٹھے جیتنے کا دعویٰ کیا تھا اس پر ویپک سوال کھڑے کر رہا ہے بی جے پی کے ویرودھی اسے ای وی ام میجک قرار دے رہے ہیں تو انڈی اے میں شامل نتاؤں کا دعویٰ ہے ماننا ہے کہ موڈی ہیں تو ممکن ہیں سوال ہے کہ پی ام موڈی کے آسرے بی جے پی کی نیتا اگر چار سو سیٹھے جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے دیکھئے پشم بنگال کے سلی گڑی سے موڈی فیکٹر کتنا کر گئے مانے پردان منتری موڈی جی جو کہتے ہیں وہ بلکل ہو کے رہتا ہے تین سو ستر کی بات کر کہی ہے بی جی پی تین سو ستر اور چار سو پار مانے پردان منتری جی نہیں پورا دیش کہہ رہا ہے اگر آپ کو اتنا ہی آپ کو بشواس ہے کہ آپ تین سو ستر چار سو سیٹھے لہ رہے ہیں تو اس طرح کی ہتھکنڈوں پر تو آپ کو نہیں اتار ہو آنا چاہیے موڈی جی کے سرکار کے ساتھ پورا انٹائر کنٹری is there ان کے پاس تلسمی چراغ ہے تو بولتے ہیں ہو سکتا وہی ہوگا دیش کے لگ چاہتے ہیں کہ بھاری باؤمت سے پھر موڈی جی اس دیش کے پیدان منتری بنے یہ تو نہیں ہونے والا ہے لیکن انٹ میں تو جنتا ہی تیہ کریں گے میرے خیال میں جنتا ان کو اس قسم کے ریزلٹ نہیں دینے والے ہیں لوگوں کا کام ہے کہنا اور ہمارے موڈی جی کام کرنے والے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے سلوگان تو دے سکتے ہیں لیکن فیصلہ لوگ کے ہاتھ میں بھاری سنسد میں پی ام موڈی کی گارنٹی پر واقعید کا نیا سنسکرن ہے جس میں سوال نریندر موڈی کی بھوشیوانی پر ہے موڈی سرکار کی ہیٹ فرک پر ہے اور سوال اینڈی اے کے چار سو سیٹ کے پار جانے پر ہے ایک مشت وپکش پوچھ رہا ہے کہ پردان منتری کو کیسے پتا کہ دس سال کی انٹی انکمبنسی کے باوجود وشال جنہ دیش کے ساتھ سرکار کی واپسی ہو رہی ہے پیشترکی کی دعوے کی ساتھ کوئی بات آ کر کہیں اس کے مطلب اندر میں کچھ چھپے ہوئے راج ہے جو راج EVM میں بھی چھپائے گئے ہے مجھے لگتا ہے بیم موڈی کے آتن وشواس کو جس طرح ویرودھی سوالوں کے چکر ویو میں کھڑا کر رہے ہیں ایسے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی کو اتنا کانفیڈنس کہاں سے ملتا ہے یا وپکش کے EVM میں ہیر فیر والے آرोپ میں تم ہے یا موڈی میجک کو وپکش اب بھی نہیں بھاپ پارا انہی سوالوں کی پڑتال کرتے ہوئے ABP نیوز کے ریپورٹر پہنچے پششم بنگال جو نریندر موڈی کے کٹر ویرودھی ممتہ بانرجی کا گڑھ اور اس وقت میں موجود ہوں پششم بنگال کے دارجلنگ جلے میں جو اپنی چائے باغانوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن ہم یہاں موجود ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ آنے والے لوگ سبح کے چناؤں میں کیا ایک بار پششم بنگال پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کو طاقت دے گا یا پھر ممتہ دیدی کی پارٹی ترنمول کانگریز یہاں کر دے گی کھیڑ مہانندہ ندی کے کنارے بسا وہ شہر ہے سلیگوڑی جو اتر پورو بھارت کا پرویشتوار مانا جاتا ہے اتر بنگال کا سب سے بڑا شہر جو کاروبار, چائے پتی عمراتی لکڑی اور پرٹن کے لیے وکھیا تھا قریب آٹھ لاک کی آبادی والے اس شہر کا سیاسی نجاز جاننے کے لیے ABP نیوز کی ٹیم سب سے پہلے پہنچی ویدھان مارکی یہ دکان آپ کی ہے کیا موبائل کی دکان ہے موبائل کی دکان ہے ایسا چل رہا ہے اچھا چل رہا ہے چائنیز زیادہ بکڑا ہے کی انڈین مال بکڑا ہے نہیں بھئے ابھی تو انڈین مالی زیادہ بکڑا ہے چائنیز کا بھی دم نہیں رہا انڈین مال بکڑا ہے تو آخری یہ چینج کیسے آگیا موڈی آیا اسی لئے چینجز آگیا پہلے تو انڈین مانیفیکچر نہیں تھا کچھ بھی لیکن ابھی جو ہے ابھی سب کچھ انڈین مانیفیکچر ہو رہا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے جم سئی موڈی ہے تو ممکن ہے آنے والے چناؤ میں جو دو ہزار چوبیس کا چناؤ ہے اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مخ مددے خاص کر کے جو یہ جلپائی گوڑی لوگ سبھا چھتر ہے بنگال کی جنتہ کیلئے مددے کیا ہوں وہی آپ کا یہ رام ماندیری ایک بڑا مددہ ادھر میں بھی بنتے جا رہا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ نیا نیا جو ادھگاٹن ہوا ہے اسی کا ایک مددہ چاہے اس کا جو بھی اثر پڑے لیکن اثر ایک بہتی مجبوت طریقہ سے پڑھ لگ رہا ہے کہ موڈی کی گارنٹی چلے گی ایک دم ایک سو پرسنٹ چلے گی ایک سو پرسنٹ چلے گی یہاں مہمتہ وہاں مہمتہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی پرک نہیں ہے جو بولنا ہے صحیح بھی بول سکتا ہے پیشلی بارہ 18 سیٹیں آئی تھی بنگال میں آپ کے سائٹ تو ساتھ کی ساتھ اس بار اس بار نورد بنگل میں پیشلے بار جو گیا تھا اس بار اللہ ویسٹ بنگل میں جاتا سیٹ جائے گا یہ تو بدھان سوا میں تو کھیلا ہو گیا تھا کھیلا ہونے دی جانا اس ٹرم کا بات الگ تبی کا بات الگ ہے آپ کے لئے مددے کیا ہوں گے بیجنیس میں دیکھیں ہم لوگ تے بیجنیس میں چاہیں گے ہم لوگ کا ڈیبلوب ہو بیجنیس کا مہنگائی مددہ ? مہنگائی مددہ تو ہی ہے مہنگائی مدیا ہے کھیلا ہو کھلا ہو بے ? کھیلا ہو بے ہم تη spreadagON خدا نہیں ہے نہیں نہیں مودی جی کریں گے کھیلا مودی جی کریں گے ایک دم ک tel کہابات کر رہے ایک دم ہوگا پڑستیتی ایسا ہوتا ہے کہ تب ہی آپ کو آدمی سب جان اور جو سمجھ سب ہو بیٹھتا ہے تو عرث بیوستہ کے اوپر جور عرث بیوستہ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ رام نام کا نسا جو ہے وہ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے exactly because in India whatever I have understood that religion has always paid a crucial آستہ جو ہے ان مدوں سے اوپر میرا میرا سمجھ تو وہی ہے ویدھان روڈ کے دونوں طرف دکانے اور سڑکوں کو چھوٹی آوازی ایک گلیاں تھے اسی سڑک کے کنارے ایک طرف ویدھان بازار تھا جہاں سیکڑوں کی سنکھیاں میں دکانے تھے تو وہی پٹری پر بھی بازار لگا تھا یہاں لوگوں نے بیروزگاری اور مہنگائی کے مددے پر چھنا ہونے کا تاوا کیا جو پبلک جو چاہتا ہے سانتی جو اشورکر ہوگا سب سانتی ہم ملوم ہوتا ہے سانتی چاہیے تو ابھی سانتی ہے ابھی تو سانتی نہیں ہے کیوں ابھی کہیں سانتی ہے جنس کا دم کمتر نہیں ہے دل کا دم زیادہ ہے ہم کیا کرے گا گوریب آدمی ہم لوگ کیا کرے گا ہم لوگ ناؤ میں آپ کے حساب سے مددے کیا ہوں گے نوجمانوں کا نوکری کا مہنگائی کا جو کس طرح کینڈری سرکار کانٹرول نہیں کر سکا مہنگائی کے لئے جمعوار کسے مان رہے ہیں آپ ممتہ کو یا مودی کو دیکھیں مہنگائی کے لئے تو ہم تو بولیں گے سینٹرل میں جو بولے گا دیدی ہوئی کرے گی پیٹرول کا دم کہاں لے گیا چالیس روپیہ کا لے جا کے ایک سو پانچ روپیہ میں کھڑا کیا سرسو تیل چاوال ہر چیز کا دم بڑا ہے بڑا مددہ مہنگائی ہی ہے تو پھر کہہ رہے ہیں مودی جی چلیں گے مودی جی آئیں گے تبھی تو مہنگائی کم ہوگا چناؤں میں بھرسٹا چار بڑا مددہ ہو شیور یہ تو دیش میں ہونا چاہیے ایک نمبر تو سب سے پہلے رام مندر بن گیا چل یہ رام مندر بن گیا دوسرا تین تلاک ہڑ گیا تو آپ کو تین تلاک سے کیا کرنا ہے مطلب ہمیں نہیں ہے پھر کاشمیر مودی ہڑ گیا تین سو ستر گا مودی کیا رہے گا مہنگائی بیروزگاری مودی رہے گا ہم لوگ کا تو روزگاری چاہیے نیپال اور بانگرادیش سے سٹاس سلیگوڑی جو سب سے تیزی سے وکسیت ہونے والا شہر انتراراشتری سیماو کی نکٹتا سلیگوڑی کے راجنیتک مہت تو بتاتی سلیگوڑی دارجلنگ لوگ سبھا شیطر میں آتا ہے جہاں 2014 اور 2019 دونوں لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کی سانسط چنے گئے ویسے نورٹ بنگال میں دارجلنگ سمیت چار لوگ سبھا سیتے ہیں ان چاروں سیٹوں پر بی جے پی کے سانسط ہیں وہ بھی تب جبکہ بنگال کے باقی حصوں پر اب بھی ممتابنرچی کی پارٹی کی بھڑت کہتے ہیں دلی کی کرشی کا راستہ اترپردیش سے ہو کر جاتا ہے لیکن پشلے دو لوگ سبھا چناؤں میں پشتن بنگال نے بی جے پی کو دلی کی کرشی تک پہنچانے میں اہم بھومی کا نبھائی جہاں 2014 کے چناؤں میں پشتن بنگال سے بھارتی جنتہ پاٹی کو کل 16 سیٹے آئیں تو وہیں 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں یہ آکڑا 18 سیٹوں تک پہنچ گیا ریلیس لوگ سبھا سیٹوں والے بنگال میں ٹی ایم سی کے 22 سانسط ہیں وہیں بی جے پی کو 2019 میں 18 سیٹے ملی کانگریز کو محض دو اور لیفٹ شون نے پر سیمٹ گئی پچھلے دو لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کا گراف بڑھا ہے ایسے میں اگر اس بار پی ایم موڈی اور زیادہ کی بات کر رہے ہیں تو لوگ کیا سوچتے ہیں وہ سن لیجی 24 سا گیا مطلب سے چناؤں آئی ہی گیا بی کا بیچار ہے جو اچھا کام کرے گا اس کو دیا جائے گا آپ کے لئے مددے نمس شیوائی سیٹا رام یا مجدر مسجد بھاگوان اپنے جگہ پر ہے پارٹی اپنی جگہ پر ہے ہم لوگ پبلی کا جو کام کرے گا اس کو ہم لوگ develop کریں گے ہر جگہ دیکھیں رام مندیر میں تاہیے ہم خود دھن دیوائیں میں رام کو بھوت بنام کرتا ہوں مندیر میں جاتا ہوں لیکن ہر جگہ آپ مندیر لے کے بات کیجئے گا وہ غلط ہے مندیری ایک بڑا مددہ ادھر میں بھی بنتے جا رہا ہے رام مندیر مددہ ہوگا رام مندیر ہے ہم لوگ ہندو ہے نا ہندو ہے چاہ رام مندیر ٹھیک ہے رام راج کیا چل رہا ہے ہم نہ ہن tão ہے یہ بہت ہے بانگال ہندو ہے یہ بہت ہے تو ہندوستان میں ہندوستان میں اگرام لہر نہیں چلے گی تو کہاں چلے گی یہ بتائیے کہتے ہیں رام بھک تو کہتے ہیں کہ جو رام وقت ہونا چاہ جانے میں یہ موڈی کا بھکت ہونا پرے گا یہ بات ہے نہیں یہ وقت ہمیں موسیقی 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 رہے ہیں ماملے میں بھی اوپری عدالت کا رکھ کرے گا یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں کچھ ہی جھوٹ بول دوئے مجار ہے وہ اور وہ اس میں کوئے میں پتر بھی ہے لگا وہ اس کا یہ کیا کہتے ہیں بزرگو دین کا لگایا مارگ میں جو کانٹے تھے وہ سب نکل گئے ہیں اب مارگ بلکل سوچ ہے ساپ ہے ڈلی سے محض 90 کلومیٹر دور اتر پردیش کا باگ پر جلا اچانک سرکھیوں میں آ گیا کارن ہے باگ پت جلے میں ہنڈن ندی کے پاس بسے برناوہ گاؤں کا لاخشہ گرہ گمبت نمائیمارت سورنگ نکاشی اور تمام سبوتوں کے ادھار پر باگ پت کی کوٹ نے اس امارت کو لاخشہ گرہ گھوشت کر دیا ہے عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد لاخشہ گرہ کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے 53 سال سے ہندو اور مسلم پکش کے بیچ لاخشہ گرہ کو لے کر کانونی لڑائی چل رہی ہے سال 1970 میں میرٹ میں لاخشہ گرہ اور درگاہ کو لے کر یاج کا داخل کی گئی تھی سال 1997 میں یہ کیس باگ پر ٹرانسفر کر دیا گیا مسلم پکش نے کوٹ میں لاخشہ گرہ کو شیخ بدرودین کی درگاہ بتایا تھا لاخشہ گرہ درگاہ ویواد قریب 102 زمین سے جڑا ہے اور یہ ویواد زمین اتر پردیش وقف بورڈ کے نام پردرج ہے ہندو پکش نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 5000 سال پرانہ یہ وہی لاخشہ گرہ ہے جس میں پانڈوں کو جندہ جلانے کی کوشش کی گئی تھی ہندو پکش کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ یہاں مہابارت کال کی سرنگیں اور پورانک دیواریں ملی ہیں دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد درگاہ اور قبرستان کے دعوے کو عدالت نے خارج کر دیا باگپت کورٹ کے فیصلے کا ادھار آرکیلوجیس سروی آف انڈیا کی ریپورٹ اور راجہ سب ویواق کے دستاویز رہے ہندو پکش اسے اپنی جیت مان رہا ہے لیکن مسلم پکش بھی پیچھے اٹنے کو تیار نہیں باگپت کے برناوہ گاؤں میں جس جگہ کو لے کر ویواد ہے پبلک انٹرسٹ کی ٹیم وہاں پہنچی دونوں پکشوں سے بات کی لیکن جتنے لوگ اتنی ہی باتیں لاغشک رہ کی بھومی پر کیا کیا اپکرم چلتے تھے کیا کیا یہاں پر کاریگ ہوتے تھے ایک طرف کہتے ہیں کہ شاستر کی ودیہ دی جاتی تھی اور دوسری طرف شاستر کی اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں کے پرچارے ہیں آرون کمار شاستی جی شاستی جی آپ سے جاننا چاہوں گا تھوڑا سا یہاں کے بارے میں ہم ہر پہلو کو سمجھنا چاہتے تھے اسی لیے سرنگ نمار راستوں سے ہوتے ہوئے پبلک انٹرسٹ کی ٹیم آگے بڑھی دعویٰ تو یہ بھی کیا گیا ہے کہ لاکشا گرہ کی وہ سرنگ آج بھی موجود ہے جس سے ہوتے ہوئے پانڈو اپنی جان بچا کر نکلے تھے میں اس وقت باقپت کے برناوہ کے لاکشا گرہ کی اسی سرنگ میں ہوں کہ جہاں سے پانڈو بچ کر زندہ نکلے تھے پانچ ہزار سال پرانا اس گفہ کا اتحاس ہے جو دریوزن کی جو ساجش تھی وہ ناکام ہو گئی تھی پانڈو اسی راستے سے آپ یہ دیکھئے کہ گفہ ہے کئی کلومیٹر جو گہری گفہ ہے وہ یہاں پر بتائی جاتی ہے اب مسلم پکش اوپری عدالت میں جانے کی تیاری کر رہا ہے لیکن ہندو پکش کا فوکس لاکشا گرہ کے وکاس پر ہے